پانچوے پارے کا آغاز ہے گدشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے آگے فرمایا گیا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَى اور ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو شادی شدہ ہیں جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کے وہ تمہارے لیے باد استبراہ حلال ہیں اگرچہ دار الحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں چونکہ تبایون دارین کی وجہ سے ان کی شوہروں سے فرقت ہو چکی یہ وہ الفاظ ہیں جو صدو الافادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے تفسیر خزان و عرفان میں لکھے اس کو آسان الفاظ میں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دار الاسلام ہے جیسے مدینہ منورہ کی ریاست تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ شریف میں قائم فرمائی اور ایک وہ شہر ہے جس پر کافروں کا قبضہ تھا جسے دار الالحرب کہا گیا مثلا آپ اس زمانے میں ہنین کو لے لیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہنین سے مسلمانوں نے جب جنگ کی تو وہاں عورتیں جرفتار ہوئیں اور وہ مدینہ شریف آئیں تو ان عورتوں کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ تو دار الالحرب میں ہیں کافر ملک میں ہیں قرآن مجید فقان حمید نے اس کی اجازت دی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ اور ان کے سوا جو باقی عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں اَن تَبْتَغُوْ بِأَمْوَالِكُمْ کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو محسینین قید ملاتے ہوئے غیر مصافحین ناکے بدکاری کرتے ہوئے یعنی مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام عورتوں کو بیان فرما دیا اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لئے حلال کیا گیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدًا تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے محر انہیں دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْبَعْدِ الْفَرِيدًا اور قراردات کے بعد محر مقرر کرنے کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضا مندی ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں یعنی نکاح کے وقت ایک محر مقرر ہوا اب نکاح کے بعد باہمی رضا مندی سے اس میں اضافہ کر دیا جائے شوہر زیادہ دینے کے لئے راضی ہو جائے یا عورت شوہر کے مطالبے کے بغیر خود اپنی مرضی سے محر کو کم کر دے تو یہ جائز ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بِشَكْ اللَّهِ عِلْمُ وَحِكْمَتْ وَالَهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتِ ایمان والیاں نہ ہوں فَمِمَّا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں مراد یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہیے افضل و عالی یہی ہے لیکن اگر کوئی شخص کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کنیز سے نکاح نہ کرے لیکن یہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت غلام اور کنیزوں کا رواج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا اور لوگوں کو اتنی ترغیب آپ نے دلائی غلام آزاد کرنے کی کہ غلام آزاد ہوتے رہے اور آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے نہ کنیزوں کا وجود ہے نہ غلاموں کا وجود ہے تو اس زمانے میں جب کنیزیں ہوتی تھیں تو فرمایا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ افضل و عالی ہے لیکن اگر کوئی کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأِیمَانِكُمْ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ تم میں ایک دوسرے سے ہے فَانْكِحُوهُنَّ تو ان سے نکاح کرو یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر ضرورتاً تم کنیز سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو افضل تو یہی ہے کہ اس سے بچو لیکن کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَحْلِهِنَّ تو ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اس سے معلوم ہوا کہ کنیز کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں اسی طرح غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں مگر پہلے یہ بات ابھی گزری کہ نہ اس دور میں پوری دنیا میں غلام ہیں اور نہ ہی کنیزیں ہیں اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے غلام یا کنیز قرار دیا جاتا ہے تو اس سے وہ کنیز یا غلام نہیں بنتے وَعَاتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور حسبِ دستور ان کے مہر انہیں دو محسنات وہ عورتیں نکاح کی قید میں آنے والیاں ہوں غیر مصافحات گناہ کرنے والی نہ ہوں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ ان سے مراد ہے چھپ کر زنا نہ کریں مراد یہ ہے کہ ان کنیزوں سے نکاح کیا جائے جو جائز طریقہ ہے کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے فَإِذَا اُحْسِنَّا جب وہ قید میں آ جائیں یعنی وہ خواتین کنیزیں نکاح کر لیں اور شادی شدہ ہو جائیں فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے انہی آزاد عورت جو غیر شادی شدہ ہو وہ اگر زنا کرے تو اسے سو کھوڑے مارے جاتے ہیں اگر کنیز چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو وہ اگر زنا کرے تو اسے پچاس کھوڑے مارے جائیں گے ذَلِقَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے یعنی کنیز سے نکاح اسے کرنا چاہیے جسے ہی اندیشہ ہو کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَكُمْ اور سبر کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر کنیز سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سور نساء کا چوتھا رکو مکمل ہوا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے روشن منور فرمائے موسیقی